سٹوڈنٹس آفیف سٹینڈر جعفری اکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگیل ویلکم ٹو کمپیوٹر ایڈوکیشن چپٹر نمبر ایڈ ویڈیو پارٹ فری ٹاپک ایم ایس ڈاولیو لوگو تو ڈیر سٹوڈنٹس اس سے پہلے والے آپ نے سیکنڈ ویڈیو میں پڑھا کنٹرول بٹنز کے بارے میں اور لوگو کمانڈز کے بارے میں اس میں سے آپ نے فاروڈ کمانڈ بیگوڈ کمانڈ اور رائٹ کمانڈ لیفت کمانڈ کے بارے میں پڑھا ہے تو آج ہم اور کچھ کمانڈز کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے پیج نمبر سیونٹی سکس پر آئیے وہاں پر ایک ہوگا آپ کو سکرین کمانڈ دوسرا ہوگا آپ کو ہوم کمانڈ تو اسی طرح سے ہم نیکس پیج پر بھی جائیں گے تو سب سے پہلے آئیے سکرین کمانڈ سی ایس تو یہ کلیر سکرین آپ کو کیا کرے گا آپ کو جتنے بھی آپ نے وہاں پر لائن ڈراؤ کیا ہے جتنے بھی آپ نے کمانڈ دیئے ہیں وہ سب آپ کو سکرین پر کیا ہوگا وہ سب ختم کر دے گا ریمو کر دے گا وہ سارے لائنز کو اور آپ وہاں پر پائیں گے اپنا جو ٹروٹل ہے اس کو پھر سے آپ ہوم پوزیشن پر پڑے گا آپ کا ٹروٹل کا ہوم پوزیشن کون سا ہے سینٹر آف دا سکرین ہے تو لوگو آپ کو پھر سے وہاں پر دکھائی دیں گے سینٹر آف دا سکرین پر ٹھیک ہے میتھوڈ کیا ہے یہاں پر ٹائپ ان دا انپوٹ بوکس انپوٹ بوکس میں آپ کو طریقہ یہی ہے کہ انپوٹ بوکس میں آپ کو سی ایس کمانڈ لگنا ہے اور آپ کو یہاں پر دکھائی گیا ہے کہ یہ سی ایس کمانڈ لگانے سے پہلے والا پوزیشن آگیا ٹروٹل کہاں پر ہے اور وہاں پر آپ نے ایک سکر بنایا ہوا ہے تو اس کے بعد نیکس میں آپ کو کہتے ہیں آفٹر سی ایس کمانڈ سی ایس کمانڈ وہاں پر انپوکس میں ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کی کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا ٹروٹل یہاں پر کلیئر کر دیتے ہیں ایک تو سکرین کو اس کے بعد ٹروٹل جو ہے وہاں پر سنٹر اپنے پوزیشن پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہوم سکرین پر آ جاتے ہیں دوسرا یہاں پر کمانڈ ہے ہوم کمانڈ ایٹ گیس ڈا ٹروٹل بیک ٹو ایٹ اس ہوم پوزیشن فروم ایٹ اس کرنٹ پوزیشن آپ کا جو ٹروٹل ہے آپ میں جس پوزیشن میں ہے آگے بڑا ہوا ہے اس پوزیشن سے آپ پھر سے اپنے اس سنٹر والے پوزیشن پر آئے گا جس میں آپ نے شروعات میں دیکھا آتا ہے تو اس کا ہوم جو ہے وہ ٹروٹل کا ہوم کہاں پر ہے سنٹر آف دا سکرین پر ہے سنٹر آف دا سکرین پر وہ فرس آئے گا جہاں پر بھی ہوگا آپ کا ٹروٹل آپ نے جتنا بھی کمانڈ دیا ہوگا وہ سیدھا آکے وہاں پر واپس بیٹ جائیں گے میتھوڑ کیا ہے آپ کو دیکھو یہاں پر طریقہ کیا ہے ٹائپ ان دا انپوٹ بکس انپوٹ بکس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے ہوم ہوم آپ کو ٹائپ کرنا ہے یہ کمانڈ ہے اور پریس دا انٹر کی انٹر کی کو آپ پریس کروگے تو کیا ہوگا آپ کا کمانڈ جو ہے یہ ٹروٹل جو ہے وہاں پر سیدھا واپس سنٹر پر آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو دکھایا بھی گیا ہے بیفور ہوم کمانڈ ہوم کمانڈ سے پہلے آپ کا ٹروٹل کہاں پر ہے وہ یہاں پر دکھائے گیا ہے آفٹر ہوم کمانڈ آپ دینے کے بعد آپ کا ٹوٹل پھر سے سینٹر پر آ گیا ہے تو آئیے نیکس پیج نمبر سیونٹی سیون پر ہائٹ ٹوٹل آپ ٹوٹل کو وہاں پر چھپائیں گے تو کیسے اس کا کمانڈ کیا ہوگا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں جائے گا یہ تکٹل ہائٹ سے ہائٹ سے سیکرین لکھائیں لکھائیں ایک کلیر ویو آپ کو صاف نظر آئے گا وہاں پر کوئی بھی دوسرا ٹوٹل وہاں پر نظر نہیں آئے گا میتھوڈ کیا ہے ٹائپ ان دا انپوٹ بوکس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایچ ٹی ایچ ٹی وہاں پر ٹائپ کریں گے اور پریس دا انٹر کی انٹر کی کو پریس کریں گے تو آپ کا صرف وہاں پر جو آپ کا درائنگ ہے وہ آپ کو دکھائے دے گا باقی آپ کو ٹوٹل وہاں پر دکھائی نہیں دے گا کمانڈ بھی یہاں پر دیا ہوئے before ht کمانڈ and after ht کمانڈ اس کے بعد آپ کو یہاں پر سیبر کوئیز میں پوچھا جاتا ہے how many buttons are there in کمانڈر وینڈو کمانڈر وینڈو میں کتنے بٹن ہوتے ہیں آپ نے یہاں پر اس سے پہلے والے ویڈیو second میں پڑھا ہوئے کتنے کمانڈز ہوتے تھے وہاں پر 8 کمانڈ ہوتے تھے وہ آپ کو گن کے بھی دیا ہے second question یہاں پر بولتے ہیں write the function of home command home command کا function کیا ہے it gets the total back to its home position home position پر پھر سے آپ کا جو total ہے اس کو واپس لائنا ہے from its current position جو اس کا ابھی کا position ہے اس سے واپس اس کو home position پر لے دیتے ہیں اس کے بعد دوسرا ایک اور command ہے یہاں پر short total s t this command allows the total to appears on the screen تو آپ نے اوپر آپ نے height total کیا اب height total کرنے کی بات آپ کو لگتا ہے پھر سے آپ کو total کی ضرورت پڑتا ہے وہاں پر دکھائی دینے کی ضرورت پڑتا ہے کہ کہاں پر ہے آپ کا total تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے method یہاں پر type in the inbox input box میں آپ کو وہاں پر type کرنا ہے s t s t وہاں پر command ہے and press the enter enter کی کو آپ کو press کرنا ہے تو اس کے کرنے سے کیا ہوگا آپ کو total پھر سے وہاں پر نظر آجیں گے دیکھو یہاں پر before s t command ms t command سے پہلے آپ کو total یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے پھر اس کے بعد after s t command s t command لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر پھر سے total نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھو تو یہ ہو گیا show total command اس کے بعد آئیے page number 78 پر set command s e t h set set command کیا کرتا ہے آپ کو set command is use it to turn the head of the total without using the rt اور lt commands set command آپ کو استعمال میں آتا ہے turn کرنا یعنی کی آپ کا جو total کا head ہے اس کو turn کرنا ہوگا کسی بھی انگل میں تو آپ کو وہاں پر rt command یا lt command دینے کی ضرورت نہیں ہے set command is followed by a number اور degrees set command follow کرتے ہیں کچھ numbers کو اور degrees کو it moves the total's head in the clockwise direction by that number اور degrees تو وہاں پر وہ number یا degrees دیتے ہیں ہم clock wise میں جیسے کہ ہماری گڑی کی سوی چلتے ہیں اسی wise میں آپ کو direction دے دینا ہے تو یہاں پر یہ right طرف سے آپ کو گھوماتے گھوماتے جائیں گے وہاں پر آپ کو degrees اور numbers دے 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 ہیں degree کا یا number کا جیسے کہ یہاں پر total at home یہاں پر دکھائے گے پھر اس کے بعد set dh 45 degree تو یہ اس طرح سے turn کر right side میں پھر اس کے بعد set 135 degree میں اس طرح سے set 225 degree میں یہاں پر اس طرح سے set 270 degree میں اس طرح سے set 351 15 میں اس طرح سے set 360 میں اس طرح سے home position پر آ جائیں گے تو اس طرح سے right یا left command دینے کی ضرورت نہیں ہے set command دیں گے وہ دگری دے دے گا تو وہ وہ پر کلوگ وائز direction میں وہاں پر گھومتے چلا جائے گا تو یہ ہوگیا dear students آپ کا commands تو some more commands ان logos clear text وغیرے وہاں پر آپ کو لکھا یہ some more commands اس میں آگے پڑھیں گے مزید جو commands کے بارے میں ہوگا لوگوں کے تو ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ good bye